ہیلو سٹوڈنٹس تو آئیے اب شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ ڈسکشن اباؤڈ بیرو میٹر بیرو میٹر ایک انسٹرومنٹ ہے جس کی ہیلپ سے ہم لوگ ایٹموسفرک پریچر کو میزر کر سکتے ہیں جو ہم نے ایٹموسفرک پریچر کے بارے میں بچھلے ویڈیو میں ڈسکس کیا کہ ایٹموسفرک پریچر ہماری ارث کے چاروں اور ایئر کے تھروں لگنے والا ایک پریچر ہے on the surface of earth اس کو اگر پتہ لگانا ہے تو اس کے لیے جو انسٹرومنٹ یوز کریں گے اسے کہتے ہیں بیرو میٹر تو پہلا پوائنٹ آگیا سیمپل میں ہم صرف اتنا ہی بول کے کہہ دیتے ہیں یہ کام قتم ہو گیا نہیں پر اس بیرو میٹر کا یوز دو اور پرپس کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے ان تینوں کا پرپس صرف ایک ہی ہے مطلب صرف ایک ہی ہے کہ ہم یہاں پر ایٹموسفرک پریچر یا اس سے ریلیٹڈ چیزوں کو پتہ لگا رہے ہیں دیکھئے ڈائریکٹ وے میں ہم کہیں ایٹموسفرک پریچر پتہ لگا لیا تو یہی بات ہے کہ ایٹموسفرک پریچر کسی لوکیشن پر پتہ لگا دیا ویدر فورکاسٹنگ بھی اسی کے ہیلپ سے ہوتی ہے کیونکہ جیسے جیسے پریچر بدلتا ہے ایٹموسفرک پریچر بدلتا ہے ہمارا ویدر بدل جاتا ہے کیونکہ ہوا کا ہی تو پریچر ہے یہ تو ابھی جس کے بارے میں ہم لوگ نیکس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے کہ ویدر فورکاسٹنگ کیسے ہوتی ہے کیا کیا ویرییشنز ہوتے ہیں اور تیس رہا آتا ہے انیل الیٹی میٹر ہوای جاج سے جب ہم جا رہے ہوتے ہیں یا کدھی ہائر ایلٹی ٹیوٹ پہ ہوتے ہیں تو کتنی ہائٹ پر ہے اس کو پتہ لگانے کے لیے بھی ہم یہی انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں کیونکہ ہوا کا پریشر ایئر کا پریشر ایٹموسفرین میں بدلتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے ہم ہائر ایلٹی ٹیوٹ پہ جاتے ہیں تو یہ تین پوائنٹ آپ بول سکتے ہیں بیرو میٹر is used for measuring the atmospheric pressure for weather forecasting and for measuring the height as an الٹی میٹر اس کو یوز کر کے ایک بات ہو گئی تین طرح کے بیرو میٹرز ہوتے ہیں دوسرا پوائنٹ ہے common تین طرح کے بیرو میٹر ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے simple بیرو میٹر دوسرا ہوتا ہے fortens بیرو میٹر اور تیسرا ہوتا ہے eneroid بیرو میٹر آخر اب یہ تین طرح کے کیوں ہیں دیکھئے جو بیرو میٹر کو بنانے کا basic اور simplest concept ہے جس کی basis پیس کو develop کیا گیا وہ ہے use of mercury کئی لوگوں نے water کا use بھی کیا اس میں اس سے چیک کر کے دیکھا mercury کا use کر کے ہم بیرو میٹر بناتے ہیں اور جو simplest طرح کا بیرو میٹر بناتے ہیں وہ بیرو میٹر simple بیرو میٹر کہلاتا ہے اس میں جو بیرو میٹر tube میں بھرا جاتا ہے اس کی وہ اس کی بیرو میٹرک height کہلاتی ہے اور یہ liquid جیسے کی mercury ہم بول رہے ہیں یہ بیرو میٹرک liquid کہلاتا ہے تو ابھی پہلا تو classification دیکھ لیں کہ simple بیرو میٹر میں mercury کو use کرتے ہیں ہم ایزے بیرو میٹرک liquid ایک liquid column بنائیں گے کس کا mercury کا کیوں بنائیں گے وہ ابھی بات کا point ہے وہ بھی discuss کریں گے دوسرا آتا ہے فورٹنس بیرو میٹر عام طور سے لیبوریٹری میں ہم فورٹنس بیرو میٹر یوز کرتے ہیں کیونکہ simple بیرو میٹر کا transportation بڑا مشکل ہے گر جائے گا ٹوڑ جائے گا تو فورٹنس بیرو میٹر کا use ہم لیبوریٹری میں کرتے ہیں اور اس میں بھی mercury ہی یوز کرتے ہیں ایزے بیرو میٹرک liquid تیسری بات آتی ہے انیرویڈ بیرو میٹر کی یہ بلکل latest type کا بیرو میٹر ہے جس میں ہم mercury نہیں use کرتے ہیں as a liquid بلکہ یہ calibration ہوتے ہیں اس پر marking ہوتی ہے indicators نشان بنے ہوتے ہیں اور یہ directly ہم کو reading دے دیتا ہے atmospheric pressure کے بارے میں جو رہا یہ higher level پہ ہوتا ہے پڑھنے کے لیے یہاں پر جو reading ہمیں ملے گی وہ direct atmospheric pressure بتا دے گی there is no use of liquid mercury اور anything here یہ بہت light ہوتا ہے ہلکا ہوتا ہے اور portable ہوتا ہے یہ تین differences آپ کو اس کے ان تینوں کے یاد رکھنے ہیں ہم لوگ detail میں پڑھنے جا رہے ہیں جس کے say through ہم اپنا concept discuss کریں گے concept کو سمجھیں گے about the barometer وہ کہلاتا ہے ہمارا simple barometer تو آئیے شروع کرتے ہیں about the simple barometer so now we start structure of simple barometer تو دیکھئے یہ جو barometer تھا اس کو torresلی نام کے scientist نے discover کیا انہوں نے بنایا تھا اس کو انہوں نے کیا کیا ایک test tube کو لے لیا ایک کانچ کی test tube کو لے لیا اور اس میں مرکری بھر لیا کانچ کی ایک simply test tube آپ جانتے ہیں اس میں مرکری بھر دیا اور ایک برطن لے لیا جسے ہم trough بولتے ہیں کوئی بھی spherical semi spherical برطن یا rectangular برطن لے لیا pot لے لیا جس کو بولا جاتا ہے trough یہ trough انہوں نے رکھ دیا اور اس trough میں بھی مرکری بھر دیا یہ trough میں مرکری بھر دیا اور اسے انگوٹھے سے دبایا تو سب سے پہلے انہوں نے test tube کو لیا یہ test tube تھی سپوز دیکھیں یہ test tube تھی جس میں انہوں نے مرکری بھر دیا یہ مرکری بھر دیا انہوں نے اس میں اور اس test tube کو یہاں سے دبا دیا انگوٹھے سے تھم سے دبایا اور اس کو الٹا کیا upside down کرا اور اس کو لاکہ یہاں پہ attach کر دیا یہاں پہ fit کر دیا یہ دیکھیں یہ test tube اس trough میں آ گئی پلٹ کے رکھ دیا تو trough کا مرکری اور test tube کا مرکری آپس میں mix ہو گئے جیسے ہی انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے observe کیا کہ یہ جو test tube میں مرکری کا level ہے یہ up and down ہونے لگا test tube میں مرکری کا level up and down ہونے لگا اور ایک جگہ پہ آکے settle ہو گیا جب انہوں نے اس کی height measure کری یہاں سے اس جگہ سے یعنی یہ جو level ہے مرکری کا یہاں سے لے کے یہ level پہ جو یہ mark کر رہا ہوں میں جو یہ arrow بنا رکھا ہے جسے لکھا ہوا ہے edge اس height کو انہوں نے ناب کے دیکھا یہ 76 cm نکلی کتنی نکلی 76 cm یہاں سے یہاں تک کیے height 76 cm انہوں نے اس height کو نام دیا barometric height انہوں نے conclusion یہ نکالا کیونکہ ہوا کا جب دھککہ لگے گا air کا atmospheric pressure لگے گا تو وہ atmospheric pressure open جگہ پہ لگے گا یہاں لگے گا mercury کے اوپر اور یہاں لگے گا mercury کے اوپر یہ atmospheric pressure اس پہ دھککہ مارے گا تو یہ جو mercury ہے یہ یہاں سے اس پہ push کرے گا یہ pressure ادھر push ہوگا pressure transfer ہوگا اور یہ mercury اوپر اٹھے گا جب یہ pressure کم ہو جائے گا atmospheric pressure تو mercury نیچے آنے لگے گا کیونکہ یہ کم ہو گیا لگنے والا pressure تو conclusion انہوں نے یہ نکالا کہ جو بھی atmospheric pressure ہے mercury کے اوپر لگ رہا ہے اس کی help سے جو tube میں mercury ہے وہ یا تو rise ہو رہا ہے یا fall ہو رہا ہے اس کا مطلب جیسے جیسے یہ mercury column کی height بڑھتی جا رہی ہے اس کا مطلب atmospheric pressure بڑھتا چلا جا رہا ہے اور جیسے جیسے یہ height کم ہوتی چلی جا رہی ہے اس کا مطلب ہماری surrounding atmospheric pressure کم ہوتا چلا جا رہا ہے decrease ہوتا جا رہا ہے یہ conclusion آگیا نہ دیکھئے means یہ جو height تھی mercury کی جو یہ region میں mercury ہے اس mercury column کی height کو بولا گیا mercury میں barometric height یعنی mercury column کی height means barometric height اور normal situation میں جو atmospheric pressure ہوتا ہے normal atmospheric pressure اس situation میں یہ height 76 cm of hg آتی ہے یا 76 mm آتی ہے یا 0.76 meter کسی بھی form میں لے unit میں 76 cm یا 760 mm یا 0.76 meter اسے ہم کہتے ہیں height of mercury column in the tube اور barometric height اور یہ normal situation of the atmospheric pressure میں ہوتی ہے اس کے اوپر کا جو part ہوتا ہے یہاں پہ ایک vacuum create ہو جاتا ہے جسے نام دیا گیا ہے torresily vacuum یہاں پہ ہمیشہ vacuum ہوگا اسے کہتے ہیں torresily vacuum اور یہ level ہے جہاں سے mercury trough میں بھرا ہوا ہے اور یہاں سے atmospheric pressure act کر رہا ہے اس surface پہ جو یہ free surface trough to the power 3 kilogram per meter cube اس situation میں جب یہ 76 centimeter یا 760 mm یا 0.76 meter کی height آ رہی ہے تو کتنا atmospheric pressure calculate ہوگا اس کو pascal میں یا newton per meter square میں اگر ہم calculate کریں تو دیکھئے pressure is equal to h roj formula لکھا atmospheric pressure is equal to height ہم نے meter 0.76 meter لکھ لیا barometric height mercury density 13.6 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube and acceleration due to gravity 9.8 meter per second square لکھ دی جیسا ہم جانتے formula تو یہ use pressure liquid کے لیے pressure influx کے لیے gases کے لیے تو جب اس کو solve کریں تو 9.996 into 10 to the power 10 to the power 4 دھی جی گ میں بول رہا ہوں newton per meter square or pascal یا approximation value میں لکھیں تو ہم لکھ سکتے 1.015 into 10 to the power 5 newton per meter square یہ پہلے 4 تھی تو دیکھیں یہ approximate value آگئی standard value آگئی 1.015 یا 1 سکھ سکتے into 10 to power 5 newton per meter square یہ situation میں آئی کہ 9.8 تھوڑا بس vary کر سکتا ہے position to position لکھن یہ approximate value 10 to the power 5 یا 1.015 into 10 to the power 5 newton per meter square ATM یعنی atmospheric pressure کی value آگئی اور کب آئی جب barometric height یعنی height of the mercury column 76 centimeter پتہ لگاتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہے 76 centimeter of hg ہے 76 centimeter of hg ہے جیسے یہ لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے normal atmospheric pressure ہے اور